پروگرام بریکنگ باریئرز میں میں ہوں آپ کی ہوسٹ آلیا پاکستان کے حالات بہت تیزی کے ساتھ بدل رہے ہیں ہر گزرتے لمحے کے ساتھ ایک نئی ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی ہے اور اب ہوا یہ ہے کہ پی ٹی آئی عمران خان کی پارٹی نے پاکستان تحریک انصاف نے حکومت بنانے کا اعلان کر دی ہے پاکستان تحریک انصاف نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ وفاق میں پنجاب میں اور کے پی کے میں حکومت بنائیں گے اور پی ٹی آئی نے پروٹیسٹ کا بھی اعلان کر دیا ہے اور لوگوں سے کہا ہے کہ بارہ بجے تک الٹی میٹم دیں آروز کو کہ وہ ریزلٹ فائنل کر کے آپ تک پہنچائیں اور اگر بارہ بجے تک آروز یعنی کہ ریٹرننگ آفیسرز الیکشن میں جو یہ کام انجام دیتے ہیں جن کے پاس ریزلٹس ہوتے ہیں اگر تک انہوں نے آپ کو ریزلٹ نہ دیا تو آپ سب الیکشن کمیشن کے سامنے پروٹیسٹ کریں لیکن وہ پروٹیسٹ تو سٹارٹ ہوگا کل ابھی سے پروٹیسٹ سٹارٹ ہو چکا ہے پورے پاکستان میں جگہ جگہ پروٹیسٹ ہو رہے ہیں بلوچستان میں ایک بہت بڑا پروٹیسٹ اس وقت جھا رہی ہے اور اس کے علاوہ پاکستان کے کئی شہروں میں ایسے پروٹیسٹ ہو رہے ہیں اور خاص طور پر جو کینڈیٹس جن کو ابھی تک ریزلٹس نہیں دیے گئے یا ان کے ریزلٹس الٹے کر دیے گئے ہیں وہ بھی باہر نکل رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب پی ٹی آئی نے یہ سوچا ہے کہ وہ چپ کر کے نہیں بیٹھیں گے عمران خان جیل میں ٹوئنٹی فور یئرز کے لیے سزا لیکن اس کے باوجود پی ٹی آئی نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ یہ جنگ لڑیں گے اب آپ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ جو پی ایم ایل این نواز شریف کی پارٹی اور بلاول بھٹو کی پارٹی وہ یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ مل کے حکومت بنائیں گے اور جب وہ یہ فیصلہ کر چکے ہیں اور ان کی میٹنگز ہو رہی ہیں تو اسی کے ساتھ اب آج ابھی اعلان کیا ہے بیریسٹر گوھر نے ایک پریس کانفرنس کی ہے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ انہوں نے کیا کیا کہا ہے بیریسٹر گوھر نے جو کہ اس وقت عمران خان کا کردار ادا کریں کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ اس وقت چیئر میں نے تو وہی اس کو لے کر چل رہے ہیں ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم فیڈرل میں بھی ہماری گورنمنٹ ہوگی پنجاب میں بھی ہماری گورنمنٹ ہوگی اور کے پی کے میں بھی ہماری گورنمنٹ ہوگی اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ عوام کے مینڈیٹ کا احترام کیا جائے اور اسی کے ساتھ میں دیکھ رہی تھی کہ دون کا جو ایڈیٹوریل پبلش ہوا ہے اس کا بھی یہی ٹائٹل ہے کہ ریسپیکٹ دی مینڈیٹ اور جو ریسپیکٹ پیپلز مینڈیٹ جو لوگوں کا مینڈیٹ ملا اس کا احترام کیا جائے یہی نہیں صرف بلکہ اس کے ساتھ یہ بھی کہ سراج الحق سے لے کر یعنی جو دو پارٹیوں کے علاوہ جو اور پولٹیکل پارٹیز ہیں وہ بھی اٹھ کھڑی ہوئی ہیں کیونکہ میں دیکھ رہی تھی کہ سراج الحق نے ٹویٹ کیا ہے اور سراج الحق نے یہ کہا ہے کہ انجینئرڈ الیکشن اور جالی نتائج سے جالی حکومت بنے گی قوم تسلیم نہیں کرے گی اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے بھی یہ سوچ لیا ہے کہ وہ اس حکومت کا حصہ نہیں بنیں گے اور اس میں پروٹیسٹ کریں گے جو جانا چک رہی ہیں وہ اس سے پہلے ہی ملی پختونخواہ جو پارٹی ہے وہ پہلے ہی پروٹیسٹ کر رہی ہے اس وقت ہم اس کو ڈیمانڈ کرتے ہیں اور آج رات بارہ بجے تک اگر نتائج کا اعلان نہ ہوا تو کل آروز کے دفاتر کے سامنے احتجاج ہوگا یعنی وہ دیکھیں گے کہ اگر آج بارہ بجے تک اعلان نہیں ہوتا ان کو تمام کینیڈیٹس کو نہیں بتایا جاتا تو کل سے یہ پروٹیسٹ سٹارٹ ہوگا ایک نہیں بلکہ کئی لوگ اس کے حوالے سے لکھ رہے تھے تو ایک اپنے دیکھا کہ میرا خیال ہے کہ وہ بنگلہ دیش کے کوئی صاحب ہے جن کا نام ہے نزمو ساجد چودری جو بھی ہیں انہوں نے یہ لکھا کہ today you understand why شیخ مجیب الرحیمان could not form a government despite having 160 seats and how Zulfiqara Ali Bhutto became Pakistan's prime minister with only 81 seats now you understand the history behind the creation of بنگلہ دیش یہ صرف انہوں نے لکھا یہ کئی بہت سارے پاکستانی بھی ایسا لکھ رہے ہیں اور بول رہے ہیں کافی عرصے سے بنگلہ دیش 1970 1970 کی جو ہے بار بار بات کی جا رہی ہے بازگشتہ رہی ہے کہ یہ وہی پوائنٹ ہے ہم دوبارہ پھیر پھیر کے وہی پر پہنچ گئے ہیں یہ ہسٹری اپنے آپ کو ریپیٹ کر رہی ہے غلطیاں تو ہم ریپیٹ کرتے ہی ہیں mistakes لیکن ہسٹری بھی آپ اپنے آنکھوں دہرہ رہی ہے کہ آپ ایک اسی جگہ پر آنکھیں کھڑے ہو چکے ہیں اچھا اس کے اوپر ہو سکتا ہے کہ بہت ساری ڈس اگریمنٹس بھی ہو سکتی ہیں اس کے اوپر کہ یہ وہ حالات نہیں ہیں جیسے کہ میں دیکھ رہی تھی کہ ہامن میر نے اس کے اوپر جواب یہ دیا کہ ڈیر سر اگر آپ بنگلہ دیش کی جو بات کر رہے ہیں کہ وہ اس وقت کہاں پر ہے تو کوئی کمپیریزن نہیں ہے آپ کا آپ ان سے بہت پیچھے ہیں ان کی بہت ساری چیزیں آپ سے بہت اچھی ہیں ان سے بھی کوئی انڈیا سے تو ہم کہتے ہیں نا کمپیریزن ہے ہی نہیں بنگلہ دیش سے بھی آپ کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے ایک اور ویڈیو جو کہ وائرل ہو رہی ہے اس وقت پاکستان کے ویٹس ایپ گروپس میں وہ پہنچتی رہتی ہیں ایسی ویڈیوز ہمارے پاس بھی یہ ولی ایک ویڈیو پہنچی جس میں کہ شیخ مجیب الرحمان کچھ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ سمجھ لیجئے کہ اس وقت کی سیچوئیشن میں شیخ مجیب کی جگہ جو بندہ ہوگا یا ہے کیا وہ بھی یہی کہہ رہا ہے اور اگر وہ بھی ایسا کہہ رہا ہے تو کیا نتائج بھی ایسے نکلیں گے نتائج ایسے نکلیں گے یا نہیں نکلیں گے یا اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے یہ ویڈیو دیکھیں اس کے بعد میں آپ کو بتاتے ہوں میں کچھ میووو نہیں سمجھ ب کچھ نی past لیسی بالنگ کیا رہا ہے زمmeter بات Ses تھے جو سید beau اس ویڈیو میں شیخ مجیب الرحمان کا کہنا تھا لیکن آگ سے کھیلا گیا اور پھر ایسی آگ لگی کہ ملک دو ٹکڑے ہو گیا لیکن اس وقت میرے سامنے روف کلاسرا کا ایک کولم موجود ہے کولم ہے ان کا یا انہوں نے ٹوٹر پہ لکھا ہے میرے سامنے اس وقت ان کے سوشل میڈیا پر یہ جو انہوں نے لکھا ہے وہ موجود ہے لیکن یقینی طور پر یہ ان کا کولم ہی ہوگا جس میں وہ لکھتے ہیں یہ انہوں نے لکھا ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں وہ کہتے ہیں پاکستانی فوجی اسٹیبلشمنٹ اس وقت اس صورتحال کا سامنا کر رہی ہے جو 1988 میں الیکشن کے بعد آرمی چیف جنرل اسلم بیگ اور ان کے فوجی کمانڈرز کر رہے تھے بے نظیر بھٹو کی پارٹی اس وقت کی فوجی قیادہ جنرل اسلم بیگ اور آئی ایس آئی کی کوششوں کے باوجود الیکشن جیت چکی تھی یعنی بے نظیر کو کوشش کی گئی تھی رکنے کی لیکن وہ پھر بھی الیکشن جیت چکی تھی اس وقت بے نظیر بھٹو کے خلاف سیاسی مہاز نواز شریف نے سنبھالا ہوا تھا جو نگران وزیر علا پنجاب تھے اگرچہ بے نظیر کے پاس حکومت بنانے کے لیے نمبرز ابھی کچھ کم تھے فوج اور صدر اس وقت کے پریزیڈن غلام اسحہ خان بنظیر کو روکنا چاہتے تھے فوج کے کہنے پر ہی نواز شریف مصطفیٰ جتوئی اور آئی ایس آئی حمایتی آفتہ آئی جی آئی کے الائنس کے لوگ پیش پیش تھے فوج اقتدار بھٹو خاندان کو واپس کرنے کو تیار نہ تھی خدرہ تھا بنظیر بھٹو اپنے باپ کی پھانسی کا بدلہ لیں گی خود جنرل بیک پر کچھ بینونی دباؤ بھی آیا شاید امریکہ کا بے نظیر دباؤ ڈال رہی تھی کہ ایکٹنگ پریزیڈنٹ اسحہ خان انہیں وفاقی حکومت فیڈرل گورمنٹ بنانے کی دعوت دیں لیکن وہ انکاری تھے آخر جنرل بیک نے بے نظیر بھٹو کو آرمی ہاؤس کھانے پر بلایا کچھ معاملات پر کہا وہ نوگو ایریاز ہوں گے جنرل زیا کے فیملی سے بدلہ نہیں لیا جائے گا فورن منسٹر ان کا اپنا ریٹائر جنرل صاحب زادہ یاکوب خان ہوگا نیوکلئر پروگرام پر بات نہیں ہوگی افغان انڈیا پالیسی فوج چلائے گی یعنی افغانستان کی اور انڈیا کی پالیسیز بھی فوج چلائے گی بے نظیر بھٹو کے سامنے آپشن تھا وہ اس ڈیل سے انکار کر دیں لیکن انہوں نے ڈیل لے لی کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ ان کے سیاسی ورکرز نے جنرل زیادور میں بہت مشکل وقت دیکھا تھا وہ ابھی بھی جیلوں میں تھے انہیں ریلیف درکار تھا یوں جنرل بیگ اور بنظیر نے کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پر وہ ڈیڈ لوگ توڑا سوال یہ ہے کہ آرمی چیف جنرل آسی منیر ایسا قدم اٹھا سکتے ہیں یا عمران خان کے اندر اتنی سیاسی مجورٹی آگئی ہے کہ وہ ان حالات میں کوئی بڑا فیصلہ کر سکتے ہیں اگرچہ بہت لوگ کہیں گے بنظیر بھٹو جیل میں سزا یافتہ نہیں تھی جیسے عمران خان نے اور نہ جنرل بیگ ساتھ ان کے اس طرح کے ذاتی ناراضییاں یا ایشیوز تھے جیسے جنرل آسی منیر اور عمران خان کے درمیان موجود ہیں لیکن یہ نہ بھولیں بنظیر بھٹو اس وقت کی فوجی قیادت کو اپنے باپ کی پھانسی کا ذمہ دار سمجھتی تھی اور جنرل بیگ جنرل زیا کے حادثے کے وقت وائس چیف آف آرمی سٹاف تھے اٹھارہ ماہ بعد کیا ہوا وہ الگ کہانی ہے جب جنرل بیگ اور صدر اسحاق نے بنظیر بھٹو کی حکومت نائنٹی میں سیکھ کر دی لیکن اس وقت آج کے ملتے جلتے حالات میں جنرل بیگ اور بنظیر بھٹو نے وہ ڈیڈ لوگ توڑا تھا توال یہ ہے کہ کیا آج کی اس خطرناک صورتحال میں عمران خان اور جنرل آسی منیر دونوں میں اتنی صلاحیت اور سمائیداری ہے کہ وہ ذاتیات سے نکل کر جنرل بیگ اور بنظیر بھٹو والا روٹ لے کر اس خطرناک ڈیڈ لوگ کو بریک کریں جس کا شکار اس وقت پاکستان اس وقت کے اور اس وقت کے کافی مختلف ہیں اس میں سیمیلیریٹیز کچھ ہیں لیکن بہت سی نہیں بھی ہیں اور جو انہوں نے کہا کہ کیا اتنی مجورٹی ہے تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ حالات ایسے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہونے والا اس طرح کا کوئی پیچ اپ ہوتا وہ نظر نہیں آرہا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تو بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا تو جہاں تک اب تک حالات پہنچ چکے ہیں عمران خان کی پارٹی کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اب تک تو خان کے لوگوں اس کے سیاسی ورکرز اور اس کے پاس اب کھونے کو کچھ بچانے گی تو جب آپ کے پاس کھونے کو کچھ بچانا ہو آپ کے ہاتھ میں کچھ ہوئی نہ اور پھر آپ ایک اتنی بڑے مینڈیٹس سے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ جیتے ہیں اور آپ کے پاس پروف ہے آپ کے پاس آیویڈنس ہے کہ یہ ہے اور پوری دنیا اس کے پر آپ کا ساتھ دے رہی ہے کہ ہاں ایسا ہوا ہے تو اس وقت ایک ہی چیز رہ جاتی ہے کہ یہ جنگ لڑی جائے اچھا اب ایک جنگ لڑنا ہی ہوتا ہے کہ جنگ لڑیں آپ لیکن آپ کہیں یہ بھی ہو جائے گا وہ بھی ہو جائے گا یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے لیکن جیسا میں نے کہا کہ جس کے ہاتھی کھا لی ہیں جو اپنا سب کچھ کھو چکے ہیں وہ اور اس کی پارٹی کے لوگ جتنے بھی لیڈرشپ سب جو کچھ ہو چکا ان کے ساتھ ہو جیلوں میں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا ہو جائے گا زیادہ سے زیادہ جیل میں جو باہر ہیں اب دیکھیں نا جو نو مئی کو جو پھینٹی لگائی گئی وہ کہیں گے دوبارہ لگا دو جیلوں میں ڈال دو مار دو کار دو سب کچھ کر دو کیونکہ اسی چیز کا تو انتقام لے رہے ہیں بدلہ لے رہے ہیں کہ وہ جو غصہ ہے اندر بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جو اس وقت تھا جنرل بیگ یا جو بھی حالات تھے اس طرح نہ سوچ پائیں یا نہ سوچ سکتے ہوں جو کہ ہمیں نظر آ رہا ہے تو اب دیکھیں بس یہ حالات ہیں دیکھئے اگلے چندھ گھنٹوں میں کیا ہوتا ہے لیکن انہوں نے ڈھان لیے اور یہ بہت قطرناک سیچویشن نظر آ رہی ہے لیٹس سی کہ اس کو جو ہے کیسے آثورٹیز مل کر ڈیزولف کرتی ہیں یا نہیں کر پاتی ہیں اجازے دیجئے دوبارہ آپ سے ملکہ ترجیل